کیا جو لڑکیاں ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں پڑھنا چاہتی ہیں اخلیتوں کی ان پر خرچ ہو رہا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی اسکیمیں ہیں جن پر خرچ ہو رہا ہے جو بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا صرف اخلیتوں کا بجٹ بلکہ اخلیتوں کا بجٹ چھوڑ کر بھی جیسے آسرا پنشن ہے مسلمز کو یعنی پنشن دی جا رہی ہے اور آپ ریتوں بندوں اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کو بجٹ دیا جا رہا ہے جو میرے دوست بتا رہے ہیں نا ہی اس میں آپ دیکھ لیے یتیم خانہ جو ہمارا آنیس فلغربہ ہے اس کی تعمیر کے لیے جو بجٹ ایکسپینٹ کیا گیا آج دیکھ لیجئے اجمیر میں روبات کے لیے اس میں آٹی آئی میں وہ چیزوں کا ذکر نہیں ہے آپ کو بتا لوں مکمل بجٹ کا اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے صرف چھوٹا چھوٹا بجٹ کا شجرہ پیش کیا گیا میں آپ کو بتا دوں نہ صرف یہ مائنریٹی بجٹ کو بھی آپ چھوڑ دیجئے مائنریٹی بجٹ کو چھوڑ کر بھی جو جنرل بجٹ ہے اور جو ٹمریز کے نام پہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے آپ یقین مانو نہ صرف جھانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ کے لیے آپ دیکھ لیجئے جانے نظامیہ کے لیے اڈورٹوریم بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں پر بھی دینی علم حاصل کرنے کے لیے بھی بچوں کو کروڑ سافر روپیس خرچ کر کر وہاں پر اڈورٹوریم تعمیر کیا گیا عبدالاکرم صاحب صاف طور پر آپ سن رہے ہیں کام کیے جا رہے ہیں بجٹ خرچ ہو رہا ہے کیا کچھ کہیں گے دونوں چیزیں سامنے ہیں دیکھئے یہ جو آٹی آئی کی رپورٹ ہے یہ آٹی آئی کی رپورٹ میریٹی ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے اور جتنے مائنورٹی ویلفیر کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سکیم چلا ہی جاتی ہے میرے دوست جو ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات کا ذکر کیا کہ وہ جو بھی چیزوں کا روبات کا وغیرہ ہے یہ سب ایڈیشنل بجٹ کے چیزیں ہیں اور وہ جنرل بجٹ کے ہیں مائنورٹی بجٹ میں دیکھئے آپ اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو 64% unspended بجٹ ہے آپ بتائیے 64% بتایا تو جا رہا ہے کہ دو ہزار کروڑ کا بجٹ ہے لیکن کہیں پر بھی ہزار کروڑ سے زیادہ سے کم نہیں ہو رہا اور زیادہ تر بجٹ سیالریز وغیرہ میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ حکومت کی نیت خراب ہے کو سکتا ہے کہ سیار صاحب دوبارہ حکومت میں آیا ہے تو ان کو اخلیتوں کی تائید حاصل ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کرے اور اچھی طریقہ سے حکومت کرے ہم تو صرف بس یہی چاہتے ہیں کہ جو غریب جو غریب مائنورٹیز ہیں ان کا حق ملے دیکھئے آپ کی حکومت آئی ہے تو صرف اس لیے آئی ہے کہ پچھلے ساٹھ سالوں میں اگر کانگریس ہو یا کوئی اور پارٹی تلو دیشن پارٹی ہو ان لوگوں نے اخلیتوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے ان کے ساتھ کافی زیادتیاں ہوئے اسی لیے تو آپ کی حکومت آئی ہے اگر یاد رکھئے اگر آپ ان طریقے سے اگر آپ ایسا رہیں گے وحید احمد صاحب آپ سے ہی یہ سوال ہے سیدھا سیدھا کہ بجٹ سے انکار نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے شکایتیں ہو گئی کیا اب ان تمام چیزوں کو یہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کی معاد میں واقعی میں عملی جامع پہنایا جائے گا کیا اس طرح کی کچھ یقین دہانی آپ کرائیں گے کہ بجٹ مل رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا اس بار احمد اللہ میں چیلنج کے ساتھ بول سکتا ہوں تیلنگانہ ایک واحد ریاست ہے جہاں پر عوام کا پورا بھرپور اعتماد کے ساتھ اللہ کے فضل کرم سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نے عوام نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تیلنگانہ ریاست میں ٹی آر ایس حکومت جو انداز میں کام کر رہی ہے آج تک ملک کی آزادی کے بعد سے کسی حکومت نے نہیں کی اور جہاں تک اخلیتوں کی اسکیمات کا سوال ہے ہر اسکیم کو مائنریٹی بجٹ سے بھی نہیں دیکھ رہے کیسی آر صاحب جنرل بجٹ سے بھی جو ایڈیسنل بجٹ ہے اس کے ذریعے بھی ہر وہ چیز میں آپ دیکھ لیجئے کسی حکومت نے اخلیتوں کے روزگار کے خاطر ایمپاورمنٹ کے خاطر کار فرام نہیں کیے وہ واحد حکومت ہے جس نے اخلیتوں کو اتنے بڑے پیمانے پر ایسے بھاری کاریں عطا کی ہے کہ آج ان کا خاندان پورا جو معاشیت اور غربت کے مہارے دبرہ تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ ایک بچے کا بھی اس میں انٹرویوی لے لیجئے وہ بچے کا آپ کو کیا حالت ہوں گی آپ کو ٹھیک ہے آپ کی بات نہیں ہم مان رہے وحید احمد صاحب آپ کی بات بلکل ہم مان رہے تو پھر کیا آٹی آئی کی جو یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ بجٹ کا تمام پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا جا رہا کیا یہ غلط ہم مانیں گے ایک چیز کیا ہے تیلنگانہ ریاست ایک نئی ریاست ہے جہاں پر آندرا اور تیلنگانہ دو زم تھے اس کو الگ کیا گیا تھوڑا سا آفیسرز کی کمی کی وجہ سے آفیسرز جو کام حکومت خود دبا کر کام لے رہی ہے کیونکہ بہت سارے مسائل میں لیے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں آئے جو بتائے ہیں جہاں پر تیرہ کروڑ روپے جہاں پر دس کروڑ روپے چھوڑ گئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہماری نالج میں آٹی کے ذریعے میرے بھائی نے جو لایا ہے انشاءاللہ میں اس کو ضرور حکومت تک پہنچاؤں گا لیکن یہ بلکل چھوٹا مسئلہ ہے بہت بڑے ایکسپنڈیچر کے سیار صاحب نے اخلیتوں پر خرچ کر کے دکھا دیئے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کی تعمیر سے لے کر ابھی میرے دوست نے کہا مسجدوں کی تعمیر کے لیے بھی ایکسپنڈ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے امریز کے نام پر بھی اور شادی مبارک پر بھی جہاں پر اخلیتیں لڑکیاں اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہونے کی صورت میں شادی سے پہلے سوسائٹ کرتی تھی یا جہیز کی لانت سے پریشان ہوتی تھی آج اللہ کے فضل کرم سے اس چیز سے بھی کہ سیار صاحب ہندوستان کے ایک واحد ریاست کے حکم رہاں ہیں جو تیلنگانہ ریاست جہاں پر اخلیتوں کو معاشی سطح سے اٹھا رہے ہیں اجھا ٹھیک ہے کیا اخلیتی بچوں کے لیے مسلم اقامتی سکولوں کا قیام کیا جائے گا کیا نئے ٹیکنیکل کالیجز جو ہیں وہ بچوں کے لیے لائے جائیں گے کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو جو روزگار ہے اس کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے آگے آئے گی گورنمنٹ اس طرح کی کچھ چیزیں اب کی جائیں گی کیونکہ بجٹ کافی معنی رکھتا ہے خاص طور سے اخلیتوں کے لیے اس کو واپس نہیں جانا چاہیے لیپس نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے افسوسناک بات ہے انشاءاللہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں امریز کے اسکول میں انشاءاللہ پانچ سو تک کا اضافہ ہوگا آپ دیکھیجئے آج دو سو چھے اسکول چل رہے ہیں انشاءاللہ یہ فیگر انخریب ایک دو سال میں ہی پانچ سو تک پورا مکمل کرے گا اور جہاں تک شادی مبارک کے نام پر بھی ایک بھی اپلیکیشن کو کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا تھوڑا سا پینڈنگ ہو آنگا لیکن آج تک کوئی حالات میں نہیں گیا اور کیسی آر صاحب کی پلاننگ آپ خود دیکھ لیے ہوں گے پینشن کے نام پر فورٹی اٹھ لیکس لوگوں کو پینشن فرام کی جا رہے ہیں فورٹی اٹھ لیکس فیگر یہ فورٹی اٹھ لیکس ہے اور ان کا جو پینشن دی جاتی تھی ایک ہزار سولہ روپے آج کیسی آر صاحب انشاءاللہ یہ مہنے سے دو ہزار سولہ روپے انہیں دیے جائیں گے ہینڈی کیار جی نے پنرہ سو روپے دیے جا رہے تھے کیسی آر صاحب نے فائل پر بھی دستگت کر چکے انشاءاللہ تین ہزار تین ہزار روپے فرام کی جائیں گے اور جہاں تک اخلیتوں کا تعلق ہے کیسی آر صاحب بہت ہی سنجیدہ ہیں آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوں گا جیسے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کو فتح اور کامرانی حاصل کی اس کے بعد سب سے پہلے ایک اخلیتی شخص شخصیت کو اپنے ساتھ وزیرہ داخلہ جیسی منسٹری عطا کی مزارت عطا کی جو ہندوستان میں ایک مثال خائم پرچھوئے جو دوسری ریاست میں رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے عبدالعکرم صاحب عبدالعکرم صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے جس طرح سے وحید احمد صاحب لگتار کہہ رہے ہیں کہ کام کیا گیا ہے کام آگے بھی ہوگا بہت ساری یقین دہانیاں بھی انہوں نے یہاں پر ہمارے سامنے کی ہیں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے کیا یہ تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں زمین پر گراؤنڈ ریالیٹی جی دیکھئے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخلیتی بجٹ کے صرف دو تین ایسے سکیم مینورٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ تیلنگانا کے صرف دو تین ایسے حکومت تیلنگانا کے صرف دو سے تین ایسے سکیم جو زمین پر پہنچ رہے ہیں جیسے شادی مبارک ہو ٹیمریز ہو باقی دوسری سکیمز کا گراؤنڈ پر کچھ وہ نہیں ہے اور سب سے بڑا مسئلہ مسلم مینورٹیز کا تیلنگانا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا کہ وقت بورٹ کو کمیشنریٹ بنایا جائے دو ہزار چودہ کے منیفیسٹروں میں کیسی آر صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے تک اگر ٹی آر ایس کی حکومت آئے گی تو وقت کمیشنریٹ بتائے گا بتائیے آپ کیا ٹی آر ایس کے لیڈرز یا ٹی آر ایس کی حکومت یہ بات آن ریکارڈ آکے کہہ سکتی ہے کہ تیلنگانا کمیشنریٹ کیوں نہیں بنا وقت بورٹ کو سیل کے آگیا اس کے بارے میں آج تک کسی کو یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی کہ وقت بورٹ کیوں سیل کے آگیا تھا وقت بورٹ میں جو انکوائری ریپورٹ ہوئی وہ ریپورٹ کہاں ہے کیا آپ نے اسمبلی میں اس کو ٹی بل کیا یہ ایسے کچھ سوال ہے جو مسلم ٹھیک ہے وحید احمد صاحب وقت بورٹ کے تعلق سے سوال آیا ہے کیا آگے وقت بورٹ کے لیے کچھ کیا جائے گا ابھی جو بتا رہے تھے کمیشنریٹ کی بات انشاءاللہ میڈم آپ یقین مانو نکو مانو کیونکہ تیلنگانا ریاست ایک نئی ریاست ہے جی جی بلکل اس میں کئی پیچھتیاں تھی وہ پیچھتیاں درست ہوتے ہوئے آ رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے یہ سال دو سال میں انشاءاللہ میرے وزیراعلا جو وعدہ کیے ہیں کمیشنریٹ خائم کرنے کا انشاءاللہ وہ وعدہ انخریب اب تھوڑے دن میں ہی کیسیار صاحب اس کو وہ فائل پر بھی دستقت کرنے والے ہیں انشاءاللہ ضرور کمیشنریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جوڈیشل پاور کی بات کر رہا ہوں ایکزگیٹو پاور کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ جوڈیشل پاور انشاءاللہ ضرور یعنی تلنگانہ اسٹیٹ وکبوٹ کو دیے جائیں گے آپ دیکھئے یہ ایک واہعہ وزیراعلا ہے جنہوں نے اخلیتوں کو سنجید کی سے غور کرتے ہوئے ایک بڑے پیمانے پر جامعے پیمانے پر سروے کرایا اور سروے کرا کے آن ریکارڈ ریوینیو میں یہ درس کرا دیا کہ یہ وقت جائدہ دے ہیں کیونکہ آج تک ریوینیو والے الگ ریکارڈ بتاتے تھے اور ورک بوٹ الگ ریکارڈ بتاتا تھا پیچھلے ستر سالوں میں آج ورک بوٹ میں جو تباہی مچھی ہے وہ سابقہ حکمرانوں کی کارنامے آئے ہیں کیونکہ کیسیار صاحب اخلیتوں میں ایک سنجیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے چلے ٹھیک ہے ورک بوٹ کے لیے کافی خوشائن بات آپ کر رہے ہیں ہماری بھی نظر لگتار اس پر بنی رہے گی وحید احمد صاحب روزگار مسلم نوجوان یا اقلیتی نوجوان آتصف سے زیادہ اگر پریشان ہے تو وہ روزگار ہے عالی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزگار نہیں مل پاتا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو بجٹ ہے اس سے ان کو خود روزگار کے مواقع فرام کرائے جائے بہت ساری اسکیس کیمیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے وہ سنتی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں جہاں تک روزگار کی بات ہے آپ خود غور کیجئے سابقہ حکمرانوں نے کبھی بھی روزگار کو دروس کرنے کے لیے اتنی زبردست کاریں فرام نہیں کی لیکن ایک مائنورٹی فائننس کار پیشن کے ذریعے کیسی آر صاحب نے بڑے پیمانے پر اخلیتی نوجانوں کو کاریں فرام کی اور ان کی معاشیت کو دروس کرنے کے لیے اوورسیز اسکولرشپ کے نام پر جو باہر فارن کنٹری کو جا کر بچے اپنی معاشیت کو دروس کرنے کے لیے روزگار کو پیدا کرنے کے لیے فی بچے پہ بیس لاک روپے خرچ کیے جارہے ہیں یہ واحد میرے وزیر علاقہ کارنام آئے ہیں انہوں اخلیتوں کے تعلق سے بہت ہی سنجید آئے کیونکہ وہ تیلنگانہ کی تہذیب اور کلچر سے واقعی پہ خصوصاً بچپن سے وہ اخلیتوں کے درمیان میں رہے ہیں کیونکہ اخلیتیوں کی کیا مسائل ہے وہ جانتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے جہاں پر آئیمہ موزنین کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر مزید کے خدمت گزاروں کو بھی کیسیار صاحب اپنے ذہن میں رکھے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل کرم سے ان کے وعدے کے مطابق پانچ ہزار روپے مہینہ ان کو ہانیریم فرام کیا جا رہا ہے امام موزن کو تو اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کو میں سلام کرتا ہوں جو اخلیت تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ آئے آپ خود دیکھتے تھے ہوں گے کہ ہر بار تیلنگانہ کے یعنی اس بار بھی جو اخلیتوں کا بجٹ ہے وہ صحیح کاموں میں خرچ ہوگا اس بار بھی اخلیتوں کا جو بجٹ ہے وہ صحیح معنیوں میں خرچ ہوگا واپس نہیں جائے گا بار بار ہم یہی بات آپ سے چاہتے ہیں اخلیتوں کا بجٹ تو آس تک حکومت کہیں بھی اتنے اچھے کاموں میں خرچ نہیں کی پہلی بار یہ ریاست یہ تیلنگانہ ریاست ہیں جنہوں نے اخلیتوں کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے جو بہت اچھے اسکیمات کو لانچ کیا ہے اور وہ بھی ڈائرک ان کے بینک کے اکاؤنڈ میں آج کل بروکریزم کا سسٹم ختم ہو چکا ہے پیروکاروں کا در ختم ہو چکا ہے میرے وزیر اعلیٰ خود چاہتے ہیں کہ اخلیتیں ڈائرک اس سے منسلی کو اور ڈائرک ان کو فائدہ پہنچے عوام نے کیسیار صاحب کے اوپر دکھایا ہے جس کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ میں ہم بڑے پیمانے پر اللہ کے فضل اکرم سے اتنا بڑا عبدالل اکرم صاحب عبدالل اکرم صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے ایک بار تو اقلیتوں کا بجٹ جو ہے وہ ان کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر پایا خرچ نہیں ہو پایا اگر اس بار بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر سماجی کارکن کے طور پر یا سماج کے ذمہ دار شخص کے طور پر کیا کچھ لائے عمل آگے جی دیکھئے جو بجٹ کا جو آپ کا جو آپ کا سوال تھا میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے بجٹ تو سپنڈ ہوا ہے کس طریقے سے ہوا ہے یہ تو اٹی اے کی رپورٹ سے واضح ہو جا رہا ہے کہ بجٹ سپنڈ نہیں ہوا ہے کہیں ایسا اس کی مات ہے جہاں پر اچھے طریقے سے بجٹ سکیم ہوتا ہے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ سی ایم کیسی آر صاحب کا نیت اچھی ہوں گی لیکن یہ جو اہددار ہے تو آپ ایسے اہدداروں کو اپوائنٹ کریے جو ایک اچھی طریقے سے کریے اگر آپ بولیے وارک بورٹ کا جو مسئلہ ہے اس میں جو صرف آپ دو سو تین سو اپلائی سے اتنا بڑا بخل دپارٹمنٹ کیسے سمان سکتے ہیں مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ میں کئی زمانے سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں پسلی حکومتوں کا بھی یہی پرابلم تھا ابھی ان کا بھی یہی پرابلم ہے سٹاف کا شورٹیج سٹاف کا شورٹیج ہونے کی وجہ سے کئی ایسے کام ہے جو ہو نہیں پا رہے ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ جس طریقے سے شادی مبارک لائے ہیں دوسرے اور سکیم بھی چلا سکتے ہیں جیسے مثلا میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں جو روزگا جو لونز کا مسئلہ ہے جب اخلیتوں کو سبسیڈی لون دیا جاتا ہے سپوز اگر ایک لاکھ روپے کا لون دیا گیا تو یہ دیتی تو کیوں آپ ایسا نہیں کرتے کہ جتنا امونٹ آپ سبسیڈی وہی آپ عوام میں باڑھ دیں ایک جو صحیح تریخے سے آپ اس کی جان پر تال کر کر آپ کسی کو کاروبار دین ہے لگ آپ سبسیڈ امونٹ دے دیجئے اس سے وہ غریب کاروبار کر سکتا ہے آپ بینگوں کے اوپر دالتے ہیں اس سے بجٹ لابس ہو جاتا ہے واپس چلے جاتا ہے بہید احمد صاحب کا بھی لگتار یہی کہنا ہے کہ اس بار بھی کوشش یہی ہوگی جو حکومت ہے تلنگانہ کی کیسیار حکومت کی کہ اقلیتوں کا جو بجٹ آیا ہے اس کو واقعی میں ان تک فائدہ پہنچایا جائے اور آگے بھی ہم یہ ضرور نظر رکھیں گے کہ کس طرح سے جو اسکیمات ہیں کیا وہ زمینی حقیقت پر بھی اترتی ہیں یا صرف فائلوں پر کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہماری آج کی خصوص پیش کش پیش پیش دیجئے آدھا روپ مانترہ فیس کریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آیوروید آشدی ہے اس نیوز ہیڈلائنز کی پیش روپ مانترہ فیس کریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آیوروید آشدی ہے موسیقی 16 چین چین 15 لانگوڑی 26 چین 1200 plus روپ 67 plus روپ 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 نیوز 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 موسیقی نیوز موسیقی موسیقی